اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بغیر ہوئے چاوہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پیاس گرم مسالہ نمک زیرہ پانی اور چاوہ پہلے ہم نے گھی کو گرم کیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاس اور گرم مسالہ دیکھ لیں گرم مسالہ ہم نے کتنا کم اس سمال کے ہے اس میں ایک پتے گھومنے سے توڑکا ڈالا ہے اور ایک سٹیک ہے توڑکا ڈالیں گے تین چار کالی مرچیں لاؤنگ بگا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سی ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو تھوڑا سا پھرائی کریں گے اس کو اچھی طریقے سے پھرائی کرنا شروع کریں گے اب یہ پینکش کلر پہ آگئی ہے پیاس ہمارے ٹھیک ہے اب ہمیں اسے اور پھرائی کرنا ہے یہ دیکھئے ابھی بھی یہ پیاس پوری طریقے سے براؤن ہوئی نہیں ہے لیکن اب اتنا ہی ہمیں اس کو کرنا ہے پورا اس کو پکانا نہیں ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی ٹھیک ہے ڈائریک ہم نے اس میں پانی ہی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاوڑ ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹو ٹیسٹ جب اس میں امال آنے لگے گا چاروں طرف سے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپیس زیرہ اور اب ہم اسے پکنے دیں گے اچھی طریقے سے اس میں مال آنا چاہیے پکنے دیں گے اس کو اور یہ دیکھیں اب اس میں پانی موجود ہے اب ہم اس کو اور پکائیں گے جب اس میں پانی خوشکونے لگے گا تھوڑا تھوڑا سا بھنگو رہ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے کافی سارا اس میں سے پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے اچھی طریقے سے کلیر کر لیں گے اسٹارو سارچ سے اب ہم اس کو سلو آنچ پر دم پر لگا دیں گے اور یہ ہمارا فائنل لک